بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا فیصلہ سنائے گیا کون کون سے شرطیں رکھیں گے بادشاہ سلمان اور اس کے بیٹے کو لڑوا کر اس لائی کو تسلیم کرنے کی بڑی سازش کے بارے میں اہم قسم کی ڈیوائلپنٹ ہوئی ہے ویڈیو کے وزیر تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمنٹس بوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا ناظرین اکرامی اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے اندر اور بھارت کے اندر خاص طور پر جیشن منائے جا رہا تھا کہ دیکھیں جی اسرائیل کو مسلمان ممالکہ سب سے اہم ملک سعودی عرب بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیلی اخبار کا بڑا اعلان سامنے آئے تھا کہ امام کعبہ کا خطبے میں گرین سگنل کے باوجود بادشاہ سلمان کا بیٹے کے خلاف جا کر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ موہدے پر دستخواست سے انکار سامنے آئے تھا آج ایک بڑی اہم قسم کی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کہ متحدہ ارب امراض کی اسرائیل سے امن موہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس میں اسرائیل فلسطین تنازے پر بات ہوئی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اس کو لائک کر کے سوشل میڈیا کاؤن سپیشل کر دیں تاکہ دنیا جان سکے کہ سعودی عرب کی جانے سے اسرائیل کے بارے میں بڑی اہم قسم کی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے سعودی عرب کے سرکاری خبر رسان ادارے کے مطابق سعودی بادشاہ نے اتوار کو امریکی صدر سے فون پر بات کرتوی کہا کہ سعودی عرب فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل جاتا ہے خبر سان ادارے رائٹر کے مطابق سعودی فرما رواہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن مویدے کا نکتہ آغاز ہوگا اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امراد اور اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی رابطے قائم کرنے والا تیسرہ اور ملک بن گیا تھا ایسے قبل مصر اور روڈن نے بھی اسرائیل سے ریاستی تلقات قائم کر چکے ہیں سعودی عرب کی شاہ سلمان نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے کہ سعودی عرب امن کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کرتا گیا دوسری طرح صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امراد اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی دینے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا اور اسے خطے میں مسئلہ فلسطین کے حال اور امن کے حصول کی کاوش کرا دیا اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب نے دوہزار دو میں عرب امن موہدے کی تجویز دی تھی اس منصوبے میں موجود پیشکش کے تحت اگر اسرائیل فلسطین کو ریاستی حصیت دیتا ہے اور انیس سو سٹھ سٹھ میں مشرق وستہ کی جنگ میں قبضے میں لے گئی زمین سے مکمل انخلاق کرتے ہیں تو اس کے بدلے عرب مالک اور اسلائیل کی ترمیان تلقات معمول پر آ سکتے ہیں سودی رم نے تاحال اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا تاہم دروہ ماہ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا چاہے یہ پروازیں اسرائیل ائرلائنز کی ہی کیوں نہ ہوں یہاں پر یہ چیز بھی واضح کرتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس میں مشیر اور صدر ٹرمپ کے دامار جیٹ کشن کو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل کو ساتھ اپنے تلقات کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا متحدہ عمرات کے بعد ابھی تک کسی بھی ملک نے ایسا نہیں کیا یہاں پر یہ چیز بھی واضح کرتے چلیں کہ جیٹ کشن گزشتا ماہ متحدہ عمرات کے دورے پر موجود تھے اس کے بعد انہوں نے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے ساتھ فلسطین اور اسرائیل کے مابین مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت اور خطے میں مستقل امن سے متعلق پاتچیت پر کی تھی اب یہاں پر امریکہ اور اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ وہ سعودی رب کو کسی نہ کسی طریقے سے امادہ کریں لیکن آج ہونے والی ٹیلی فون گفتگو میں سعودی رب کی گانے پر یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ جب تک فلسطین کو ازاد ریاست نہیں بنا دیا جاتا تب تک اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا جائے گا اور یاد رہے کہ پاکستان پر جب دباؤ ڈالا گیا تھا تو امران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک فلسطین کو ان کا حق اور ازاد ریاست نہیں بنا دیا جاتا تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہیں سوچ سکتے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان نے جو کوشش کی سعودی رب کے ساتھ اپنے تلقات کو بہتر بنانے کی وہ کامیاب ہو چکی ہے سعودی رب کی جانب سے پاکستان کی تیل کی بڑی جو امداد تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا سالانہ امداد بھی بند کر دی گئی تھی اور تین ارب ڈالر جو کرزہ دیا گیا تھا جو امداد تھی وہ بھی واپس مانگ لی گئی تھی لیکن آج سعودی رب اور پاکستان ایک موقع پر کھڑے ہیں یہاں پر یہ چیز بھی ماضح کرتے چلیں کہ اسرائیل اور متحدہ ارب امراض کے درمیان موہدے پر فلسطین میں منفی ردعمل سامنے آیا تھا جبکہ پوری دنیا میں کئی مسلمان اقصیتی ممالک نے اس فیصلے پر اپنے خدشات بھی ظاہر کیے تھے متحدہ ارب امراض نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ اس موہدے کا مقصد ایران کو جواب دینا نہیں متحدہ امراض نے ترکی کی جانب سے بھی اس موہدے پر تنقید کو مسترد کیا تھا موہدے کے تحت اسرائیل اور متحدہ ارب امراض کے وفاد آپس میں ملقات کر کے سرمایہ کاری صحیحت اور برہراز پروازیں سلامتی مواصلات ٹکنالوجی توانائی صحیحت ثقافت اور اس کے علاوہ محولیات سفارت خانوں کے قیام اور بامی فائدے کے دیگر معاملات پر دو طرفہ موہدے پر دستخط کریں گے مشتریقہ بیان میں کہا گیا کہ مشرق کے وسطہ کے دو سب سے مترک معاشروں اور جدید مشینوں کے درمیان برہراز تلقات قائم ہونے سے معاشری ترقی ہوگی ٹکنالوجی میں نت نئی ایجادات ہوں گی اور عوام کے آپس میں تلقات بہتر ہوں گے جس سے خطہ بدل جائے گا اصل میں یہ لوگ عرب مالک میں گھسنا چاہتے ہیں اور عرب مالک میں گھس کر گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں لیکن سعودی عرب کی جانب سے آج یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ ہم اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطین کو آزاد ریاست نہیں بنایا جاتا یہاں پر اقیقے ٹی وی نیوز آپ کو یاد دیانی کراتا چلے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یو اے ای کا استعمال کرتو یہ پاکستان کی گوادر کے سامنے ایک بہت بڑا جاسوسی اڈا قائم کیا جا رہا ہے ان کا عرب مالک میں گھسنے کی پیچھے عرب مالک کے استعمال کرتو یہ جس خطے میں داخل ہو کر پاکستان چین ایران ترکی ان تمام مالک کے خلاف واضح طور پر اقدامات کر سکتے ہیں اور سب سے اہم نشانہ ان کا پاکستان اور پاکستان کی گوادر ہے گوادر کے اوپر نظر رہ کے کہ پاکستان اور چین گوادر کے اوپر کیا کر رہی گئے یو اے ای کے استعمال کرتو یہ گوادر کے این سامنے ایک جاسوسی اڈا قائم کرنے کے اسرائیلی فیصلے کے بعد اب یہ ایک نئی ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے پیارے دوستو آپ کا کیا حیال ہے کہ سعودی عرب نے کیسا فیصلہ کیا سعودی عرب کی جانب سے آئے ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک موقف میں فلسطین کے بارے میں جو کہاں گیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ٹریک پر واپس آ چکے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ہی موقف ہے یہ تمام تر سٹیٹمنٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو ویڈیو پسانے سور میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی ایک آنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیس کمیٹ سوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت بولیے گا